عمریہ جلے کے باندھ ہوگوڑ میں دو یوکوں سے مارپیٹ کرنے والے ایس ڈی ایم کو ڈاکٹر موہن یادو نے منگلوار کو سسپینڈ کر دیا ان کے خلاف سومبار رات گیارہ بجے دو یوکوں نے مارپیٹ کی اف آئی آر درج کی تھی دونوں یوک جلاس پتال میں بھرتی ہیں انہیں گمبھیر چھوٹے آئی ہیں گھائل پرکاش داہیا اور شیوم یادو نے بتایا کہ سومبار کی شام قریب پانچ بجے انہوں نے ایس ڈی ایم آمیت سنگھ کی گاڑی کو اوور ٹیک کیا اور آگے نکل گئے اس سے ایس ڈی ایم ناراج ہو گئے کھیرا سے بھرولا کے بیچ گھنگری اوور بریج کے پاس ایس ڈی ایم نے پرکاش اور شیوم کی گاڑی رکوائی انہوں نے ساتھ میں آئے تحصیلدار ونوت کمار ڈرائیور نرندر داس پنی کا اور صحیحوگی سندیپ سنگھ کے ساتھ ان پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا ان کی گاڑی میں بھی توڑ فور کی گئی تھی پولیس نے تحصیلدار ونوت کمار ڈرائیور اور ان کے صحیحوگی کے خلاف بھی معاملہ درج کیا ہے ادھر ایس ڈی ایم آمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ باندھو گڑ میں مندروں کو دیکھنے کے لیے بھی برمڑ پر تھے اس دوران دو یوگک اوور ٹیک کر کے آگے بڑھے اس سے میں اور میری گاڑی بچ گئی دونوں یوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے مار پیٹ کی ان پر کارواہی کے لیے میں پولیس کو پتر بھیجوں گا میں نے مار پیٹ نہیں کی ہے میں تو بیچ بچاؤ کر رہا تھا ادھر سوشل میڈیا پر بھی مدبردیش کے مکہ مندری کا ایک بیان سامنے آیا انہوں نے لکھا باندھو گڑے اس ڈی ایم دوارہ دو یوگوں سے مار پیٹ کی گھٹنا دربھاگی پون ہے اس ڈی ایم کو نیلمبت کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں مدبردیش میں سوشاسن کی سرکار ہے پردیش میں آم جن سے اس طرح کا امانویہ ویہار بلکل برداشت نہیں ہوگا اب ان لڑکوں کی بائٹ سنیے جن کے ساتھ کل یہ مار پیٹ کی گئی تھی ہاں کہا کیوں بھائیا کیا نام ہے کیا ہو گیا تمہیں آتے رہے تھا ہم کو رکھ کے مار دی ہے کون ایٹی ایپ بھی گاڑی رہی تین اور چار لوگ کو پا رہا ہے دو تین لوگ مدبردیش میں دو لوگ کو یوز کر دی ہے کیا لکھا تھا گاڑی میں ایٹی اپنے کیا لکھا تھا کتنے لوگ تھے وہ لوگ چار پانچ لوگ آئے تھے مارے تھے یہاں سے ایک تو اوپر ٹک گیا ہے گھنگرینا کھلتی ہے ایک پیچھے سے گاڑی آئی ہے ڈتاکے ماندر لگی بس کچھ نہیں کی ہے ڈتے ہو تھوڑا ہلکہ ہوا جاتا نہیں کوئی ہو کہاں کچھ نہیں ڈتے ہو کیوں کہ ہلتے ہو کیا اور کوئی آئیت کو اس کو لگی ہے اگر آپ کو پہچانتے ہیں جو مارے ہیں آپ کو پہچانتے ہیں جو مارے ہیں آپ کو گاڑی نمبر کیا ہے ان کا گاڑی نمبر میرے گاڑی میں کچھ لکھا تھا ڈی ام لکھا تھا یہ پتا ہے میرے ڈی ام لکھا تھا